اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم کے نواحی علاقہ میں عرص بگھار شریف کی روحانی محفل مناقض ہوئی جس میں برمنگم بھر سے لوگوں نے شرکت کر کے روحانی تسکین حاصل کی علماء و صوفیہ کرام کی روحانی تعلیمات کے بغام کو عام کر کے دنیا کے کونے کونے میں پیار محبت اور امن و سلامتی کے بغام کو عام کیا گیا جبکہ صحابہ اکرام و اہل بیت سے محبت کو پروان جڑھاتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا محمد عزیر ریپورٹ کریں گے صوفیہ اکرام نے ہمیشہ اپنی روحانی تعلیمات کے ذریعے محبت اور الفت بانٹی تذکیہ نفس کرنے والا طبقہ صوفی کہلاتا ہے سنت متہرہ کا عملی نمونہ صوفیہ اکرام ہی ٹھہرے ہیں اس سلسلہ میں گزشتہ روز برمنگم کے نواحی علاقہ میں اورس مبارک بگھار شریف کی روحانی محفل مناقض ہوئی جس میں برمنگم بھر سے لوگوں نے شرکت کر کے روحانی تسکین حاصل کی محفل کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جبکہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاقہ پر حاضرین پر وجد تاری ہو گیا اس موقع پر علامہ پروفیسر ڈاکٹر سادید الرحمن سجادہ نشین آستانہ آلیہ بگھار شریف پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی آستانہ آلیہ نیریہ شریف مولانا حافظ مصر امین حاشمی محمد احتشام حسینی مولانا حنیف حسن صاحب زادہ صفقات احمد مولانا طیب ہزاروی مولانا عرشد محمود اور دیگر نے عرص مبارک بگھار شریف کی روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور کا علمیہ تسکیہ نفس سے دور ہے اپنے باطن کو بغض کینا حسد سے پاک و صاف کر کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اجاگر کرنا ہوگا یہ امور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جسمانی علاج کے لیے ہم طبیب تلاش کرتے ہیں اسی طرح روحانی علاج کے لیے صوفی کا انتخاب کرنا چاہئے صوفیہ کاملین ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد فیصل مسجد کے خطیب واسطانِ آلیہ بگھار شریف کے سجادہ نشین پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمن اور دیگر نے کہا کہ آج کی محفل میں ہم نے اپنی نوجوان نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے اہم پہلو سے اگاہی دی تاکہ ہمارے نوجوان اپنے زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں نوجوانوں کی اہل ایمان کی وہ ڈائریکشن جو ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے جب اس پر دنیا غالب آتی ہے تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے جب یہ مجالس ہوتی ہیں اگرچہ لمبی ہوتی ہیں تو ان کا قبلہ بھی درست ہوتا ہے انہیں حوصلہ بھی ملتا ہے اور وہ ڈائریکشن میں بھی آ جاتے ہیں تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ چیز تو دنیا تو خود ہی جواب فرماتے ہیں عز خدا غافل بودن کہ دنیا کیا ہے یہ خدا سے غافل ہونا ہے تو یہ جو مجالس ہیں جو صوفیاء کرام کے نام سے معنمن ہوتی ہیں اور ان آستانوں سے فیضیاب لوگ یہاں آکرس پر بات کرتے ہیں تو جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے مقصود حیات ہوتا ہے یہ مجلسیں بندہ خدا کو اس مقصد سے آشنا کر دیتا ہے دنیا دولت دھن گاڑیاں اس میں سکون نہیں ہیں سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے الحمدللہ کہ آج بڑی برپور نشست رہی اور ناتخانی ہو یا واضح نصیحت ان سب میں جو مسلمان خاص طور پر برطانیہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صوفیہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے اور وہ صوفیہ کی زندگی کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو تذکیہ نفس کرو برائی برائی ہر چہار اطراف سے آپ کو آواز دے رہی ہے لیکن اپنے ایمان کی آواز پر کان دھرو اس برائی کے طرف تمام رغبتوں کے باوجود دھیان نہ دو اسی سے تمہاری یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت پر بھی اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو گے شرکا کا کہنا ہے کہ برطانوی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو اس قسم کی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کروانی چاہیے تاکہ ہمیں دین محمدی کی درست پہچان ہو محمد دوزیر سی این ای نیوز برمنگم